پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صورتوں پر فضیلت اور نجات کا فیصلہ نہیں کیا کہ اگر یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کی نجات کر دی جائے یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو فضیلت دے دی جائے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی صورتوں اور شکلوں کے بارے میں بے اختیار رکھا ہے اللہ نے جیسی ہماری ناک بنانی تھی بنا ڈالی ہے جیسی آنکھ میں عطا کرنی تھی ویسے عطا کر دی ہے جتنا قد اللہ نے ہمیں دینا تو اتنا دے دیا ہے جیسے ہاتھ اللہ نے بناتے ویسے بنا دی ہیں تو گویا کہ یہ شکلیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار کے ساتھ برائراز ہمیں عطا کر دی ہیں اس کی تبدیلیوں کے اندر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے ہاں عقلوں کے اندر تبدیلیوں کا اختیار ہے جو عقلیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں ان عقلوں کو جتنا پالش کرتے جائیں گے جتنا ان کو تیز کرتے جائیں گے جتنے آپ ایسے گوئے کہ تشیزہ ذہان کے مسائل اختیار کرتے جائیں گے آپ کی عقلیں اسی طرح تیز ہوتی جلی جائیں گے اب ایک میتھمیٹکس کے جو ہے وہ نومیریکل حل کرنے والا کوششن حل کرنے والا وہ جتنا زیادہ میتھمیٹکس کے اندر اپنا دماغ لگاتا ہے اس کا دماغ اتنا تیز ہوتا جاتا ہے فیزکس کے فارمولے یاد کرنے والا جتنا اس میں دماغ لگاتا جاتا ہے اس کا دماغ تیز ہوتا جاتا ہے ایک تاجی دکان پر بیٹھے جتنی جمع تفریق کر کے بل بناتا ہے اتنا ہی وہ تیز ہوتا چلا ہے بنیس پر دوسرے کے تو گویا کہ عقلوں کو پالش کرنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو عقل کے درجہ کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اگر عقل کو ہم استعمال نہ کریں تو عقلیں ہماری ڈل ہونے لگتی ہیں ڈل ہونے لگتی ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان ذہنی آزمیش کا کوئی کام نہ کرتا رہے تو اس کے دماغ کے ایک خاص کھانے کے اندر ایک پانی پیدا ہو جاتا ہے اس پانی پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ بلید ہو جاتا ہے بلید کا مطلب اس کے دماغ کے اندر کوئی باریک بات کوئی سمجھ کی بات اس کے دماغ مرترت نہیں ہے بلکل جس کو آج کی دنیا بگت بلکل اجاڑ جاہل ہے اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اصل میں وہ ذہن کو تیز رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی کام انسان کو کرتے رہنا چاہیے کوئی حساب کتاب کرتے رہنا چاہیے کوئی ایسی بات چیت کرتے رہنا چاہیے کوئی ایسے مہم میں حل کرتے رہنا چاہیے کوئی اقل مند لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے اقل کی باتیں سنتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو ایک خاص صلاحیت اللہ نے اقل کی رکھی ہے وہ اقل کی صلاحیت پالش ہوتی رہتی اس کے اندر گویا کہ ترقی ہوتی رہتی لیکن اگر انسان ان سب ہی چیزوں سے آری ہو کے صبح کھایا پیا اور لمبا ہو کے سو گیا اب اس کو کوئی مطلب نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی اقل فہم کی کوئی کسی باریک چیز میں لگتا ہی نہیں ہے نہ اقل والوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے نہ کسی اقل والے کی بات سنتا ہے نہ کوئی ایسا حساب کتاب کا ریاضی کے فارمولے بیٹھا یاد کرتا ہے اس کے اندر وہ پانی پیدا ہو جاتا ہے پھر جب وہ پانی پیدا ہو جاتا ہے اب اس کو دوبارہ اقل کی طرف لانا انتہائی دشوار ہے یعنی دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ ان کو اقل کی بات کرتو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ چھوڑو یار بس صحیح ہے بلکہ بیل کی طرح جناب وہ موٹے تاج لمبے چھوڑے ہوتے جائیں تو گویا کہ بیل کا بیل بن گیا ہے پھر رہا ہے لیکن اس کی اقل میں کچھ نہیں آتا اصل میں دماغ کی اس خانے کے اندر پانی پیدا ہو گیا ہے اس لئے کہتے ہیں اقل کی باتیں